اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین حواتین و حضرات آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر آج روا ہوں یہ خاص عمل سورہ آراف کی ایک آیت کا عمل ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل آپ نے کرنا ہے یقین مانئے جتنی بھی پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو حل کر دیں گے جو بھی رست میں تنگی کا مستح ہے وہ خل ہو جائے گا میری بیندوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے اللہ پاک کے آگے جو ہے اپنے ہاتھ پھلائیے اللہ پاک کے سوا کسی اور سے مت مانگئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں اور جو بھی اس کے دل میں ہے جو بھی اس کے دل میں پریشانی ہے وہ مجھ سے سچے دل سے مانگے تو میں اسے عطا کروں گا تو اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں اگر آپ کے گھر کے مالی حالات خراب ہیں تو آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے اس عمل کو کر کے مانگ لیجئے یقین مانیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد آپ نے یہ آیت سور آراف کی آیت نمبر دس جو ہے اس کو آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ تھری ہنڈر تھرٹی تھری ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین بار دولت پاک پڑھ لیے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یقین مانیے یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک آپ کے گھر میں مال و دولت و رزق کی بارش کر دیں گے سارا دن انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہوتی رہے گی یہ عمل آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گھر سے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے حوالے سے ایک نہائیتی موجہ رب عمل ہے یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ